اسلام علیکم ناظرین اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی والے بٹن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آسان الیکٹریشن کورس کے متعلق اس میں آپ کو اپنے گھر کے اندر آپ بیٹھ کے الیکٹریشن کا کام سیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اگر الیکٹریشن کا کام گھر میں کروانا چاہتے ہیں بجلی کا کام گھر میں کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بارے میں معلومات فرام کی جائے گی کہ آپ اپنے گھر کے جو کیبلز وغیرہ ہوتی ہیں یا پھر آپ جو گھر کا کام وغیرہ کرواتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایسی نالج دی جائیں گی اور آسان طریقے کے ساتھ دی جائیں گی تاکہ آپ اپنے گھر کی جو وائرنگ ہے اس کو سمجھ سکیں اور اپنی مرضی سے آسانی کے ساتھ کام کروا سکیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب اور گھنٹی والے بٹن پر کلک کر دے تاکہ آپ کو نیکسٹ جو میری آنے والی ویڈیو ہے آئندہ جو میں اپلوڈ کروں گا الیکٹریشن کے مطلق ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹاپکس میں لے کر آتا رہتا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے لہٰذا آپ سبسکرائب وغیرہ کر لیجئے تاکہ آپ کو میری جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی وہ اس کے نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے گھنٹی والے بٹن پر کلک نہیں کیا تو گھنٹی والے بٹن پر لازمی کلک کیا کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو نئی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے دوستو تو انشاءاللہ چلتے ہیں کورس کی طرف تو ایک روم کے اندر جو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہمیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ٹاپک ہے گھر کے اندر جو ہم لوگ وائرز وغیرہ یا کیورز وغیرہ ڈلواتے ہیں یا الیکٹریشن لوگ جو ڈالتے ہیں جو لوگ سیکھ رہے ہیں الیکٹریشن کا کام ان کے لیے بھی یہ ویڈیو فائدہ مند ہے اور جو لوگ اپنے گھر کا کام کروانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے بھی مفید ہے تو اس ویڈیو کی ذریعے آپ اپنے گھر کا جو لوڈ ہے وہ کلکولیٹ کر کے آپ الیکٹریشن کو بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ والی کیبل چاہیے اور اس طرح کی اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو بل زیادہ آتا ہے اس میں بھی کافی بچت ہوگی اور آپ کی جو کیبل ہے وہ جلنے سے بچ جائے گی اور کافی جو فائر کا رسک ہوتا ہے الیکٹریشن سے اس سے کافی بچا جا سکتا ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں صرف ایک کمرے کے اندر جتنا لوڈ لگا ہوتا ہے اس کو کلکولیٹ کریں گے پہلے تمام چیزوں کے وات وغیرہ دیکھیں گے کہ بھائی ہمارے کمرے کے اندر کتنی چیزیں لگتی ہیں یہاں پہ میں ایکزمپل کے طور پہ آپ کو بتاؤں گا آپ اپنی مرضی سے جتنی چیزیں وہ لگوانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ ان کے وات وغیرہ دیکھ لیجئے اور اس کو آپ نے کلکولیٹ کر لینا ہے تو میں مثال کی طور پہ یہاں پہ ایک کمرے کے اندر ہمیں چاہیے ایک فین سینٹر میں جو ہمارا ایک فین ہوتا ہے سیلنگ فین اس کا میں نے ایکزمپل کی طور پہ نائٹی وات لے لیا ہے اب ایک کو ضرب دیں گے نائٹی کے ساتھ کیونکہ ہمارے پاس ایک پنکھا ہے اگر ہمیں دو لگانے ہیں تو ہم دو ضرب نائٹی یعنی نبے وات جو ہے وہ ہم ضرب دیں گے جتنے وات کا ایک پنکھا ہوگا اس کو جتنے پنکھیں ہم نے لگانے ہیں اس حساب سے جب ضرب دیں گے اس ایکل ٹو نائٹی یا نبے وات آ جائے گا یہ ہمارا جو جواب ہوگا یہ وات کے اندر ہوگا کیونکہ ہم نے ابھی وات کو ہی جمع کرنا ہے ٹوٹل پہلے وات کو جمع کریں گے پھر اس کے بعد ان کو امپیر میں تبدیل کریں گے اس کے بعد پھر ہم لوگ ایک چارٹ ہوگا وہ سب سے لاسٹ میں اس کے اندر میں دکھاؤں گا وہ آپ ویڈیو پاس کر کے آپ پیشک وہاں سے نوٹ کر لے تو وہاں سے آپ اپنی کیبل سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں تو فین جو ہم نے ایک لگانا ہے تو ایک ہم نے فین لے لیا نبے وات والا اس کے بعد ٹیوب لائٹ یا انرجی سیور جو ہے وہ دو پوائنٹ یعنی دو جگہ پہ ہم نے لگانا ہے دونوں دیواروں کے ساتھ لگا لے یا سینٹر میں ایک ایک طرف فین کے لگا لے یہ آپ کے مرضی ہے یہ آپ پھر چار لگاتے ہیں تو پھر آپ نے چار پچیس وات کے فین لینے ہیں سوری انرجی سیور یا ٹیوب لائٹس بغیرہ لینی ہیں تو جتنے بھی ہمیں چاہیے اس حساب سے ہم لوگ فیلحال جو ہے میں آپ کو ایک زمپل کے طور پر ایک کمرے کی جو ہے میں آپ کو کلکولیشن نکال کر دے رہا ہوں تو اس میں ہم نے جو استعمال کرنے ہیں وہ دو انرجی سیور استعمال کرنے ہیں کون سے پچیس وات والے تو ٹوٹل ہمارے پاس پچاس وات ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں ایک 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 ایکزاس فین بھی چاہیے تو ایکزمپل کے طور پر میں نے ساٹھ وات لے لیا ہے بازار میں آپ جب جائیں گے آپ کو پندرہ بیس وات سے سٹارٹ ہونے والے فین جو ہے وہ سٹارٹنگ میں یعنی کہ پندرہ بیس وات کے تیس وات کے چالیس وات کے اس طرح مختلف یعنی کہ واتج میں آپ کو ایکزاس فین ملتے ہیں تو جو آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے آپ نے وات معلوم کر لکے یہاں پہ لکھ لینا ہے کلکولیشن کے لیے تو میں فیلال جو ہے وہ ایک ساٹھ وات کا جو ہے وہ فین ایکزاس فین لے رہا ہوں اور اس کے بعد ساکٹ آٹلیٹس کا مطلب ہے کہ دو ساکٹیں ہم نے ایک جو بورڈ ہم لگائیں گے رکھنی ہے اس میں ہم نے چار سو وات جو ہے وہ اضافی سوچ لیا ہے کہ اس کے اندر اگر چار سو وات کا لوڈ ہوگا تو مطلب دو سو وات کے حساب سے ایک ساکٹ کے حساب سے چار سو وات یہ ہم نے لوڈ فرض کر لیا اس کے بعد ہم نے لائٹ پلگ لینا ہے ایک لائٹ پلگ لینا ہے ہم نے اس کی جو ہم نے جو ریکمینڈ کیے ہیں یعنی کہ میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ نے ہزار وات لکھنے ہے جتنی واتج کی اس کے ساتھ چیز اٹیج کرنی ہوگی اس حساب سے آپ نے یہاں پہ وات لکھ لینے ہے تو میں یہاں پہ ایک ہزار وات جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دے رہا ہوں اس کے بعد ٹوٹل ہم ان کو کریں گے جیسے نبی پچاس پلاس سکسٹی پلاس فور ہنڈڈ پلاس ون تھوزن تو اس ایکل ٹو سولہ سو وات یعنی کہ برابر ہے سولہ سو وات ہمارے پاس جواب آتا ہے اب ہمیں ان تمام جو ہم نے کلکولیٹ کیا اس کو وات ان وات کو ہم نے امپیر میں تبدیل کرنا ہے تو امپیر میں تبدیل کرنے کے لیے وات تقسیم دو سو بیس یہ وولٹ ہے ہمارے جو ہماری لائن میں دو سو بیس وولٹ پہ ہماری اپلیکیشن چلیں گی ہمارے گھر کی جلی کی دو سو بیس وولٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم تقسیم کریں گے جتنے بھی ہمارے وات ٹوٹل بنے ہیں تو اس کا جواب آتا ہے سات اشاریہ دو سات مطلب یہ ہمارا امپیر میں تبدیل ہو چکا ہے کیونکہ آگے ہم نے چارٹ کے اندر امپیر میں دیکھنے میں آسانی ہوگی اس لیے اس کو ہم نے امپیر میں تبدیل کر دیا ہے اب ہم نے یہ نوٹ کر لینا ہے کہ سات اشاریہ دو سات جو ہے امپیر یہ ہمارے ایک کمرے کا لوڈ بن رہا ہے اس کے علاوہ دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میں نے آپ کو ایکزمپل کے طور پر دیا ہے آپ اپنے طور پر فینز کے کیوب لائز یا جتنی بھی لائٹ بغیرہ لگانی ہے یا بل بغیرہ لگانے ہے تو ان سب کے وارٹ جو ہے وہ صحیح صحیح جو ایکوریٹ جو وہاں پر لکھے ہوئے ہیں اس حساب سے آپ نے یہاں پر مینشن پیپر لے لیں اس پر کلکولیٹ کر لیں کلیہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آگے چلیں کہ فر ایسی کا جو ٹوٹل لوڈ ہے یہاں پر اگزمپل کے طور پر ہم نے دو بائیس وارٹ ہم نے لے لیے ٹھیک ہے بائیس وارٹ سے کم بھی ایسی آرہے ہیں آج کل ٹھیک ہے زیادہ بھی ہوتے ہیں کم بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر مثال کے طور پر ہم نے دو ہزار وارٹ جو ہے وہ ایک ایسی کا لے لیا ہے یا اگر ہم لوگ ہیٹر لگاتے ہیں اسی ساکھٹ کے اندر تو وہ بھی دو ہزار یا ایک ہزار وارٹ کے بھی آتے ہیں تو اس طرح ہم نے یہاں پہ دو ہزار وارٹ کا کلیا ہے یعنی وارٹ تقسیم وولٹ تو وارٹ کو یعنی دو سو بیس وولٹ کو دو ہزار پہ تقسیم کریں گے تو نو جواب آتا ہے یہ جو نو جواب آیا ہے امپیر میں آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنے امپیر یہ ایسی لے گا ٹھیک ہے جی فیل حال میں آسان اور سیمپل سی طریقے کے ساتھ سمجھا رہا ہوں آگے چل کے ہم اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے یہ میں نے یہاں پہ چارٹ شو کیا ہے اس چارٹ کے ذریعے جو نیکسٹ پیج ہوگا اس پہ فل چارٹ آپ کو نظر آئے گا وہاں سے آپ ویڈیو پاس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پانچ امپیر ہم لوگ اضافی طور پہ اور اپنی طور پہ داخل لیتے ہیں تو ٹوٹل بارہ شریعہ ستائیس امپیر ہو جائیں گے اب ایسی کی جو ہم نے معلوم کیے تھے اس میں یہ ایک روم کے یعنی کہ جو ہم نے بارہ شریعہ ستائیس امپیر جو ہم نے حاصل کی فارمولیز کی تعد اور کلکولیشن کر کے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ بارہ شریعہ ستائیس امپیر کے لیے کون سی کیبل سوٹیبل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں current carrying capacity in امپیر تو ہمارے پاس جو لوڈ ہے وہ بارہ شریعہ ستائیس امپیر ہے تو یہاں پہ اگر دیکھ جائے تو 06 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 6 امپیر کی رینج کے اندر اندر اگر کوئی ہمارا جواب آتا تو پھر ہمیں ایک اشاریہ 044 کی وائر لگانی تھی یعنی کہ ایک ایم ایم یہ سائز ہے وائر کا ایک ایم ایم میں یہ جو ہمارے پاکستان میں 3 29 7 29 7 36 کی حساب سے جو کیبل چلتی ہے یہ یوی سعودی ارابیہ یا یورپ کنٹریز میں جو میتھڈ چلتا ہے وہ ایم ایم میں سائز ہوتا ہے کیبل لگا تو یہ دونوں حساب سے آپ کو فائدہ مند ہوگا اب ہمیں چلتے ہیں کہ یہاں پہ جو دوسرا ہے وہ سات زیرو سات امپیر برداش کرنے والی جو ہے وہ ایک اشاریہ پانچ ایم ایم کی ہے تین انتیس جو ہے وہ ٹوٹل جو ٹاپ اس کا لوڈ برداش کرنے کا صلاحیت ہے تو ہمیں جو سیلیکشن کرنی ہے اس کی اندر اندر کرنی ہے اس سے اوپر نہیں جانے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو جواب آ رہا ہے وہ صرف ایک کمرے کا جو آ رہا ہے وہ بارہ اشاریہ ستائیس امپیر لوڈ آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اگر دیکھیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹھار امپیر برداش کرنے والی کون سی کیبل ہے ٹو پانٹ فائف کی اور پاکستان میں اس کا جو نام سے عام یوز ہوتی ہے وہ سات اونتیس ہے تو یہاں پہ ہم نے سات اونتیس کی 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 یوز کرنی ہے سات اشاریہ زیرو اگر سائز اگر ایم ایم میں دیکھتے ہیں تو ٹو پانٹ فائف ایم ایم اس کی برداش سائز ہوگا اب ہم نے کمرے کی تو معلوم کر لی اب آگے ایس کی جو ہم نے جہاں پہ کیبل رکھی ہے وہ سات چھتیس کی چار ایم ایم رکھی ہے ستائیس ایم پیر ٹھیک ہے جو ٹوٹل برداش کرتی ہے وہ اس لیے کہ کبھی کبھار آپ ایس اگر خراب ہو جاتا ہے یا آپ مائنڈ چینج ہو جاتا ہے کہ آپ اسے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو جو نئے ایس آئے گا ہو سکتا آپ دو ٹن کا لگائیں ٹھیک ہے دو ٹن کا لگائیں گے تو اس میں ایم پیر بڑھ جائیں گے پھر پھر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایسا پائدار ہونی چاہیے اریجنل کاپر والی کیبل ہمیشہ استعمال کریں گھر کے اندر تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ دیکھیں چار ایم ایم والی کیبل ہم نے سات چھتیس کی استعمال کی توٹل ستائیس ایم برداشت کرتی ہے اور اگر اس کا سو فٹ کی یہ کیبل ہو گی لمبی تو تقریبا تین امپیر جو ہے یہ ڈراپ کر جاتی ہے جون جون کیبل کے سائز اوپر جاتے جائیں گے تو اس طرح آپ اپنے گھر کا لوڈ کلکولیٹ کر سکتے ہیں اب دوستو یہ آپ نے دیکھا کہ ٹیبل آپ کو میں نے یہاں پہ دکھا دیا ہے تو ٹیبل کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے wire size in mm square ٹھیک ہے تو یہ جتنا بھی نیجے کالم ہے یہ سارا کیبلوں کا size جو ہے وہ mm کے اندر لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں number of wires and thickness of each wire جو اس کی جو اندر جو wire ہوتی ہے اس کی ویرنیر کیلپر سے اگر آپ پہمائش کریں گے تو اس کا size جو ہے وہ یہ والا آنا چاہیے ایک wire کا ٹھیک ہے جی تو یہ mm کے اندر ہے یہ inches کے اندر ہے size پاکستان میں تقریبا جو ہے وہ زیادہ تر اسی طرح size چل رہا ہے inches کے اندر 3.0 29 ٹھیک ہے تو کچھ لوگ 29 کی کہہ دیتے ہیں 37 کی کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ 37 36 کی کہہ دیتے ہیں تو اصل میں یہ size آپ کو بتایا گیا یہ جو یہاں پہ ہے یہ جو ہمیں یہ جو یہاں پہ نمبر دیئے گئے ہیں کتنے ایم ایم کی وائر ہوگی یا کتنے انچ کی ایچ وائر ہے ایک جو اس کی اندر جو ایک تار ہوتی ہے اس کا جو ایک تار ہے اس کے ایساب سے یہاں پہ امپیر جو بتائے گئے ہیں کہ یہ 6 امپیر برداشت کر سکتی ہے یہ 7 امپیر برداشت کر سکتی 1.5 والی اور 2.5 والی 18 امپیر برداشت کر سکتی ہے یہ تقریبا اس کا جو سارا ہے ٹوٹل برداشت کر سکتی ہے میکسیمم میکسیمم یہ میکسیمم بتایا گیا زیادہ سے زیادہ بتایا گیا کوشش آپ نے یہ کرنی ہے جو میکسیمم لوڈ ہے اس سے زیادہ اگر ہو جائے بھلے وہ ایک یا دو امپیر زیادہ آ رہا ہے تو کوشش کریں اس سے اگلا نمبر پہ چلے جائیں کچھ لوگ سوال کریں کہ ایسی کے لئے تو 2.5 کی بھی چل سکتی تھی 18 امپیر کیونکہ 9 امپیر ہمارا ایسی کا آ رہا ہے تو میں نے آپ بتایا بھی ہے کہ ایسی جال سکے کیونکہ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو تیمپریچر جب بڑھتا ہے تو اس ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور کیبل ہیٹ پکڑ کے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے ہم ایکسٹرا امپیر برداشت کرنے والی کیبل کا استعمال کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے اس سے زیادہ اچھے نالج کے ساتھ اور اچھی انفرمیشن کے ساتھ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ساتھ مجی دیجئے اجازت آپ کا دوست اللہ حافظ موسیقی موسیقی